یہ سازش لکھی لکھائی تھی یہ سازش رچی رچائی تھی نہ سازش ظاہر ہوئی نہ سازش کرنے والے ظاہر ہوئے نہ قاتل اور بھٹو کی بیٹی سندھ کیرانی دختر پاکستان جناب بی 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 بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی کہانی ناظرین تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ رہیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آج ہمارے موضوع بحث جو واقعہ ہے وہ قصہ ہے دختر سندھ کا دختر پاکستان کا کہ وہ وطن آ کر کس طرح سازش کا شکار ہوئی یہاں ان کے قتل سے کچھ گھنٹوں پہلے کی کہانی سے ہم شروعات کریں گے جی ہاں ناظرین کچھ گھنٹوں پہلے کی کہانی یہ کہانی ہے دختر سندھ بی بی بینظیر بھٹو شہید رانی اپنے جلسے سے کچھ دیر قبل وہ افغانستان کے صدر جناب حامد کرزی سے ملاقات کے لیے گئی اگرچہ ان کو طبیعت بوجھل محسوس ہو رہی تھی اور بی بی ناہید جو ان کی قریبی دوست ان کی پرسنل سیکریٹری اور بچپن سے ان کی ساتھی رہی ہیں انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ بی بی صاحبہ آپ آرام کریں آج شام کو لیاقت باگ راول پنڈی میں آپ کا ایک عظیم و شان جلسہ ہے اس کے لیے آپ کو دماغی لحاظ سے سکون کی ضرورت ہے ایسے میں کوئی میٹنگ نہ کریں تو بہتر ہے جس پر بینظیر بھٹو صاحبہ نے فرمایا کہ یہ میٹنگ پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں افغانستان سے تعلقات کی بہتری کا باعث بنے گی اور وہ یہ میٹنگ کرنے حامد کرزائی جو کہ افغانستان کے اس وقت صدر تھے ان کی رہائشگاہ پر پہنچے جو کہ انبیسٹر ایریا اسلام آباد میں واقع ہے وہاں ان سے ملاقات کرنے کے بعد راول پنڈی جلسے کے لیے گاڑی میں سوار ہوئی ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ اپنی تقریر خود تیار کیا کرتی اور گاڑی میں دوران سفر ناہید بی بی کے مطابق بینظیر بھٹو صاحبہ اپنی تقریر کے پوائنٹس کو ہائلائٹ کرتی رہی جوش، بلولے، جذبے، عوام سے ملنے کی لگن سے سرشار، شہید رانی اپنے مقتل کی جانب روا دماؤں دوسرے جانب شیخ رشید کے مطابق جو راول پنڈی کے رہائشی ہیں ان کے مطابق جو ایک انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ ان کا جلسہ اسی دن لائی کے مقام پر جو کہ لیاقت پاک کے پیچھے ہی واقع ہے جلسہ منقل تھا لہٰذا بینظیر بی بی صاحبہ نے ناہید بی بی صاحبہ سے یہ بھی کہا گئے پتہ نہیں جلسے میں کتنے لوگ ہوں گے تو ان کو لائیو ان کی موبائل پر دکھایا گیا کہ جلسے میں عوام کا ایک جمع غفی ہے وہ دیکھ کر بینظیر بھٹو صاحبہ کے جذبات مچلنے لگے اور وہ زور و شور سے پنڈال، مقتلگاں یا جلسہ گاں پہنچ گئے جناب یہ سازش چونکہ رجی رسائی تھی پلینٹڈ تھی لہٰذا اس کے ماسٹر مائنڈ یہ جانتے تھے کہ بینظیر بھٹو کے پاس اگرچہ بلٹ پروف بم پروف گاڑی موجود ہے جس کا لیور اوپر سے کھلتا ہے اور روف اوپن ہوتی ہے لہٰذا بینظیر بھٹو اپنے شاہقین کو اپنا دیدار کرانے کے لیے گاڑی سے باہر ضرور ہاتھ نکالیں گی جب یہ جلسہ ختم ہو جائے گا اور یہی سے ہی ماسٹر مائنڈ نے اپنے پلان کی یا بینظیر بھٹو صاحبہ کی قتل کی تیاری کی تفصیلات کے مطابق ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بینظیر بی بی صاحبہ کو بلال سعید نامی نوجوان اور اکرام اللہ محسود نے قتل کیا اکرام اللہ محسود کا تعلق لشکر جھنگوی سے بتایا گیا ہے یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو اس وقت کے اخبار اور مختلف انٹرویو اور ٹی وی چینل کے توسط سے بیان کر رہی ہیں تو ناظرین بینظیر بی بی صاحبہ کے قتل میں جو نام لیے گئے وہ سترہ افراد کے تھے جس میں بلال سعید نام کے نوجوان کو مین مرکزی کردار مانا گیا کیونکہ اس کے ہاتھ میں ٹی ٹی ریوالور جو ہے وہ واضح طور پر ویڈیو میں دیکھی گئی جس سے اس نے تین سٹریٹ فائر بی بی جانب کیے سٹریٹ فائر اس نے اس وقت کیے جب بی بی صاحبہ اپنی گاڑی کے رو فلیور کو کھول کر عوام کو ہاتھ ہلانے کے لیے باہر آئیں جلسہ اختتام پذیر تھا لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جو بی بی کے دیدار کے لیے بے چین تھے گاڑی پرندال کے بیچ میں تھی کہ اچانک فائرنگ کی آواز آئی ایسے میں جیسے ہی آواز آئی تو لوگ اس سے چند لمحے پہلے ہی بینظیر بھٹو کو ہاتھ ہلاتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اس فائر کے بعد اچانک سے لیور گرا اور گاڑی کی ہیڈ روف بند ہو گئی لوگوں نے سمجھا شاید بی بی صاحبہ اپنی حفاظت کے پیشے نظر گاڑی کے اندر بیٹھ چکی ہیں لیکن یہ کیا باقی فائر کہیں سے نامعلوم سمت سے ایسے آئے کہ گاڑی کے چاروں ٹائر پھٹ گئے جیہاں ناظرین پلینٹڈ سیاست میں پلینٹڈ سازشی قتل میں چاروں ٹائر گاڑی کے خراب کر دیے گئے جس کی بنا پر بہادر ڈرائیور نے اسی گاڑی میں لوہے کے رم کے اوپر گاڑی کو چلا کر راول پنڈی کے جنرل اسپتال گاڑی پہنچائی ایسے میں بینظیر بھٹو شدید ترین زخمی تھی خون سے لہو لہان تھی اور گاڑی میں بے ہوش حالت میں تھی ان کو اس ٹیچر پہ ڈالا گیا ناہید بی بی صاحبہ روتے ہوئے مختلف پال کرتی ہوئی نظر آئیں اور ایسے میں ان کو فوراً ایمرجنسی میں ڈاکٹر سیدہ یاسمین اور ڈاکٹر رحمان ڈاکٹر مصدق کے حوالے کر دیا گیا جناب ایمرجنسی کا دروازہ بند ہو گیا لیکن ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ ایمرجنسی کے بند دروازے کے پیچھے کیا ہوا ناظرین اس بند دروازے کے پیچھے حسین و جمیل لمبی چوڑی عوام کی دختر دختر سندھ سندھ کی رانی سندھ کی بیٹی کا جیسد پڑا ہوا تھا اس جیسد سے اس جسم سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے خاص طور پر پیشانی کی طرف سے خون کے ساتھ ساتھ سفید لیزدار مادہ بھی جاری تھا اور بے نظیر کی آنکھوں کے اندر زندگی کی کوئی رمک موجود نہ تھی تاہم ڈاکٹروں نے ان کا سینہ چاک کیا اور دل کو ہاتھ سے زور زور سے پمپ کرنے لگے اس کو میڈیکل ٹرم میں پلمنری ایمرجنسی بھی کہا جاتا ہے جی ہاں ناظرین ایمرجنسی کے طور پر ان کے ہارٹ کو پمپ کیا گیا تاکہ ان کا دل دوبارہ دھڑک نہ ہو جائے شروع ہو جائے لیکن ڈاکٹروں کے مطابق ان کے دل میں زندگی کی کوئی رمک موجود نہیں تھی اور اسپتال پہنچنے کے سولہ منٹ بعد ہی باقاعدہ ڈاکٹر مصدق نے پریس کانفرنس کی اور لوگوں کو بتایا کہ بین ازیر بھٹو دختر سندھ رانی پاکستان شہید بی بی بین ازیر بھٹو انتقال فرما گئی ہیں جی ہاں ناظرین تاریخ کا وہ دور جلزل فقار علی بھٹو کے زمانے سے شروع ہوا جس میں عوام کے لیے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا اور اس نعرے کو دختر سندھ نے آگے بڑھایا اب وہ نعرہ لگانے والی آواز یک دم خاموش ہو چکی تھی اس اعلان کے ساتھ ہی کہ بین ازیر بی بی صاحبہ شہید ہو گئی ہیں گویا پاکستان کی فضاؤں میں ایک تاریخی چھا گئی اب دوسرے جانب قاتل نے جیسے ہی فائرنگ کی ویسے ہی اس نے اپنے آپ کو خودکش بم دھماکے سے اڑا لیا جی ہاں ناظرین بلال سہید نام کے اس نوجوان نے خودکش بم دھماکے میں اڑا دیا جی ہاں ناظرین بلال سہید نام کے اس نوجوان نے اپنے آپ کو خودکش بم دھماکے سے اڑا دیا بارحال اس کا دوسرا ساتھی اکرام اللہ محسود جو بتایا جاتا ہے جس کا تعلق لشکر جھنگوی سے تھا اس نے اس سازش کو خبول کیا اور اس کو زندہ گرفتار کیا گیا لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ انیس افراد اور بھی زیر حراست آئے اور یہ مقدمہ چھ سال کے عرصے تک عدالتوں میں رہا دوران مقدمہ نو جج تبدیل ہوئے ایک جلسے میں قتل ہوئی یہ بی بی صاحبہ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ اس قتل کا کوئی ایک چشمدید گواہ موجود نہیں تھا ناظرین یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سولہ تاریخ کو دکٹر قدسیہ قریشی نے صاف واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا کوسٹ مارٹم نہ کرنے کے لیے عاصف علی زرداری نے اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے اہل خانہ نے حکم جاری کیا نہ صرف یہ بلکہ بینظیر بھٹو کا آخری دیدار کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ اور ان کے چاہنے والے چاہتے تھے کہ ان کی تصویر دکھائی جائے اور ان کا آخری دیدار کرایا جائے لیکن ناظرین عاصف علی زرداری جو کہ اس گھرانے کے حکمران بن گئے تھے انہوں نے بینظیر بی بی صاحبہ کا آخری دیدار نہیں کرایا اور جنازے کی صورت میں بی بی صاحبہ کو کسی نے نہ دیکھا بارحال ناظرین یہ دردناک واقعہ پیش آیا جس جو ماسٹر مائنڈ لوگ تھے وہ کامیاب ہو گئے اور بی بی صاحبہ کو شہید کر دیا گیا اس قتل کی تفتیش کے لیے نو مختلف جج تبدیل کیے گئے جس میں سے ایک کو قتل بھی کیا نہ صرف ایک جج قتل ہوئے بلکہ اس سازش کو آشکار کرنے والے ایف آئیے کے ایک کارکن کو بھی قتل کیا گیا ناظرین یہ حادثہ پشاور میں ہونا تھا کیونکہ پشاور میں تمام تر علامتیں بی بی صاحبہ کے جلسے میں ایسی پائی گئی تھیں جس میں یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ بی بی صاحبہ کو بم دھماکے سے اڑا دیا جائے گا تاہم وہاں سیکیورٹی ہونے کی وجہ سے بی بی صاحبہ کی جان بچ گئی اور پشاور کے بعد اگلا جلسہ جب براول پنڈی کے لیاقت باغ میں ہوا تو اس میں بی بی صاحبہ کو دہشتگردی کا نشان بنا دیا گیا اور ان کی جان آفرینی اللہ کے سپورٹ کر دی گئی ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اس تمام معاملے کی چشم دید گوا بی بی صاحبہ کی پرسنل سیکریٹری بچپن کی دوست جناب ناہید خان صاحبہ ہیں جو کہ ذاتی طور پر راول پنڈی سے تعلق رکھتی ہیں وہ چشم دید گوا تھیں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ناہید خان کو ایک دفعہ بھی عدالت میں کسی بھی معاملے کے لیے باس فورٹ کے لیے نہیں بلایا گیا جبکہ ناہید خان صاحبہ نے بیان دینا چاہا تو ان کا بیان بھی شامل تفتیش نہیں کیا گیا ناظرین نہ صرف یہ کہ ناہید خان کا بیان شامل تفتیش نہیں ہوا بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ دوپٹا جو بی بی صاحبہ کے سر کو ہمیشہ ڈھکا کرتا تھا وہ دوپٹا بی بی صاحبہ کے جنازے کے ساتھ اس گاڑی میں اسٹیچر پرن موجود نہیں تھا جس وقت بی بی صاحبہ کو اسپتال لیا گیا ناظرین بی بی صاحبہ کا دوپٹا غائب ہونے کی وجہ آج تک منظریں عام پر نہ آ سکی نہ صرف بی بی صاحبہ کا دوپٹا آج کے دم تک غائب ہے بلکہ بی بی صاحبہ کا استعمال ذاتی استعمال کا موبائل فون جو کہ اس زمانے کا بہترین بلیک بیری کمپنی کا موبائل فون تھا وہ لا پتا ہے جی ہاں ناظرین بی بی صاحبہ کا بلیک بیری آج کے دن تک لا پتا ہے جس کی وجہ سے بی بی صاحبہ کے قتل ہونے کے واضح ثبوت اور شواہد نہ مل سکے وہ مجرم جس کا نام بلال سعید تھا اس نے تو خود کو بم دھماکے میں اڑا دیا لیکن دیگر لوگ اس کے ساتھ کون شامل تھا اس پورے ماسٹر پلان کا ماسٹر مائنڈ کون تھا یہ آج تک سی غیر آز میں ہے تاہم سندھ یتیم ہو گیا سندھ نے اپنی عظیم بیٹی کو کھو دیا اور یوں الیکشن آصف علی زرداری کے ہاتھ میں آ گیا اور آصف علی زرداری کو بی بی صاحبہ کے انتقال ہونے کی وجہ سے بے پناہ رنجو علم کا سامنا تھا عوام کے تمام دل ان کے ساتھ تھے انہیں صدارت کا عہدہ ملا یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ہے وہ وزارت کی کرسی ملی اور آصف علی زرداری جناب دس سال تک پاکستان کے صدر مملکت رہے تاہم ان کی حکومت کے دوران بھی بی بی صاحبہ کی شہادت کا واقعہ اور مقدمہ حل نہ ہو سکا یہ چھ سال مختلف عدلیہ میں چلا لیکن اس کا جو فیصلہ ہوا وہ عوام کے لیے اور بی بی کے چاہنے والوں کے لیے ناقابل قبول تھا کیونکہ اس فیصلے میں کسی کو نہ گرفتار کیا گیا نہ سزائیں دی گئیں بلکہ سزاؤں میں ان افراد کے نام شامل کیے گئے جیسے بلال سعید کا نام تھا جو خود ہی بم دھم آکے میں مر چکے تھے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بی بی صاحبہ کے بعد پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن کی نشست بی بی صاحبہ کے بیٹے بلاول بھٹو نے سمحا لی اور بی بی صاحبہ کا غم ہم سب کے دلوں میں آج تک تازہ کر دیا اسی ان کے بی بی صاحبہ کے انتقال کے بعد اکثر کہانیاں لکھی گئیں جن میں سے ایک شیر ہے جو بی بی صاحبہ کی نظر کرنا چاہوں گی میں بیٹی ہوں ذلفقار کی نام ہے میرا بے نظیر مر کے ہو گئی ہوں عمر یہی تھی تقدیر میری یہ سازش لکھی لکھائی تھی جس کا انجام مجرموں کی آزادی پر ٹھہرا مزید سیاستدانوں کے سیغہ راز میں رہ جانے والے راز ہم آشکار کریں گے اپنے چینل پر شکریہ